اگر ہم بات کریں شہر اکار کی تو ہم دیکھتے ہیں کہ جہاں پر بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جس سے کراچی کے شہری نواقف ہیں تو وہیں پر ایک بہت ضروری چیز ہے وہ ہے کانون کانون پر کس طریقے سے عمل درامت کرانا ہے نہ یہ لوگ جانتے ہیں اور نہ یہ جانتے ہیں کہ ہمارے ملک کا کانون بہت سی چیزوں کے بارے میں آخر کہتا کیا ہے اکسر ہم نے اپنی ٹی وی سکرین پر ایک جملہ سنا ہے کہ دفعہ ایک سو چوالیس کا نفاظ کر دیا گیا ہے دفعہ ایک سو چوالیس کیا کہتی ہے کیونکہ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو اس بات سے ناکباکف ہیں کہ اگر دفعہ ایک سو چوالیس کا نفاظ آپ کے شہر میں ہوتا ہے تو کون کون کی ایسی چیزیں ہیں جن پر بابتی آئیت ہوتی ہے کون کون سے ایسے کام ہیں جو آپ نہیں کر سکتے ہیں اور اگر آپ کرتے ہیں تو آپ پر کیا جرم اور کیا سزا ہوگی آپ کو اور کتنا جرمانہ آپ کو دینا پڑے گا آج کی پروگرام میں ہم یہی سب جاننے کی کوشش کریں گے تو آئی گی پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں آج کی پروگرام میں ذرا کاراچی کے شہریوں سے جانتے ہیں کہ کیا وہ جانتے ہیں کہ دفعہ ایک سو چوالیس کا جب نفاظ ہوتا ہے تو کون کون سی چیزوں پر پابندی لگتے ہیں سلام علیکم سلام علیکم بھائی کتنے عرصے سے بائک چلا رہے ہیں تقریباً سات سال ہوگا ہے سات سال ہوگے ہیں اچھا دفعہ ایک سو چوالیس لگتی ہے جب کاراچی شہر میں تو کیا ہوتا ہے کیا مطلب ہوتا ہے اس بات کا کچھ پتہ ہی نہیں ہے جہاں پر دفعہ ایک سو چوالیس لگی ہوئے وہی ہے تو کیا لگا ہے اس میں کس لگنے کا مطلب مقصد بھی تو کچھ ہوگا نا اس میں یہ لگایا ہے انہوں نے کہ پانچ بندے ایک ساتھ نہیں کھڑے ہوں ہم ہم ہر جگہ کھڑے میں بندے تو پانچ کوئی ہیں ایک سو چوالیس پر کوئی عمل نہیں ہے ہم ٹھیک ہے تو آپ کو پتہ ہے کہ اگر یہ آپ ایک قانون موجود ہے اگر اس کی خلاف ورزی کرتے ہیں آپ تو کیا سزا ہے سزا تو کوئی ہے اس کی خلاف ورزی کی لیکن لوگ چھوڑی آتے ہیں اس میں پیسے دے کے پلیس والوں کو ہم بات کریں کراچی شہر کی مجھے دفعہ 64 لگی ہوگی ہے کیا مطلب اس کا تب ایک سو چوالی جہاں چار بندے زیادہ ہوں گے وہاں دفعہ 64 سپلائی ہوگی مطلب کیا مطلب ہے کہ جہاں چار بندے ہوں گے وہاں کیا ہوگا ایک سو چوالیس پلائی ہو جائے گی اس پور گورنمنٹ کیا ہوگا کیا دفعہ 64 سپلائی ہوگی کوئی پلائنگ نہ ہو کوئی منسوبہ بندی نہ کر رہے ہو اس طرح کے اسیسوس آ ساتے ہیں تو اگر ایسا ہوتا ہے تو اس کی سزا کیا ہے اب اس کا نہیں معلوم یہ تو کانونی ہے مارمالی تکرین تین میں نے اچھے میں نے دفعہ 64 اگر خلاف ورزی کرتے ہیں می بھی می بھی اچھا آگے مجھے بتائیں کہ ہم جب کراچی کے شہریوں سے بات کرتے ہیں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بہت سارے لوگ رہے ہیں وہ جو کانون ہے اس سے آویر ہی نہیں ہے اب دیکھیں آپ کے سامنے اس پر کانون دے گا ہے تو اچھا اچھا ٹھالے گا ہقولeron اچھا ہی ہے اب ہیں BEAMU آ آ lightly اچھا ہے انسٹ کھان ہوں دجتے ہیں اور مخوابی اچھا کہتم یہ دیکھتے ہیں تو وہ اگر اگر ایسا کیا جائے تو کیا سزا ہے اس کی سزا کا تو پتہ نہیں ہے ہوتا ہے اگر ایسا کی سزا ہے آپ قسم بدلے ہیں نمج رسول اللہ ساتھ سکتا ہے جو پتہ ہے خود سے چبہ چاہر رہے سے چیزیں گے ایک bilen سے چاہر بہت سکتا ہے چیزیں گے کیا سکتا ہوتا ہے کم سے دفاع اکسو چاریز سے دفاع سکتا ہے کا انق Harbi سکشہ کیسا ہے آپ کو اپنی اکسو چارے و اپنی ایسا کی سٹھیں گے جو چرک پھر حقط رہا ہے سلام علیکم بھائی شب کی طرف کہ یہ کراچی شہر میں دفا 144 لگی گئی ہے کیا ہے یہ دفا 144 دفا 144 یہ کوئی سیکیورٹی ایشو کی بنا پر لگائی گئی ہے میرے خیال میں کوئی حجاج ہو رہے ہیں اس کی وجہ سے تو اس وچہ سے یہ دفا کون سے ایسے کام ہے اگر آپ کی شہر میں دفا 144 لگی ہے تو آپ نہیں کر سکتے دفا 144 بیسیلی لگائی جاتی ہے کہ آپ جو گیترین نہیں کر سکتے کسی قسم کی بھی تو اس وچہ سے لگائی گئی ہے اور اگر ہوتا ہے تو اس کی سزا کیا ہے اس کی سزا پیر آج کل آپ کو پتا ہے آر قسم کی سزا یہاں پر مل جاتی ہے لیکن اس کی کوئی قانون کی کتاب میں تو کوئی سزا مختص کی ہے اس کا مجھے نہیں پتا ہے لیکن البتہ یہ ہے کہ یہ گیترین کی بچہ سے لگائی جاتی ہے پبلک مقامات پر اس طرح کی گیترین کا کی جائے لیکن ہم اگر دیکھتے ہیں اگر ہم ابھی کراچی شہر کی بات کریں ریکن یہاں پر ہمیں ہر جگہ لوگ نظر آ رہے ہیں جو چارچار پانچ پانچ لوگ کھڑے میں اس طرح کی گیترین پر نہیں لگائی جاتی ہے مطلب آپ اس طرح کی گیترین کوئی پروٹیش اس طرح کا کوئی آپ نہیں کر جاتے ہیں وہ اس واجہ سے اس لیے لگائی جاتی ہے اس کیوٹی یشوہ کی وجہ سے ٹھیک ہے بہت شکریہ جی مزید جھر آگے پڑھ کر چند اور لوگوں سے بات کرتے ہیں اسلام علیکم بھائی علیکم السلام بھائک چلاتے ہیں کب سے لی ہے بھائک آپ نے یہ میں نے ابھی لی ہے تفریمان دو مہینے ہو گئے دو مہینے ہو گئے ٹھیک ہے کراچی کے ڈاکوں سے ڈر نہیں لگتا آپ کو بہت زیادہ پھر بھی لی لی آپ نے ہاں لی لی اچھے مجھے بتائیں دفائی 644 داپس ہوئی بھی ہے کراچی شہر میں کیا مطلب اس کا میں کچھ کہا نہیں سکتا اس کے بارے میں پتہ ہے آپ کو جی یہ ڈکیتی پر گہرا گی ڈکیتی کیا ملکہ چوری موبائل چوری ہو رہے ہیں بائیک چوری ہو رہے ہیں اچھا ہو گئے میں نے کہا رہا یہ اچھا کیا سر مجھے بتائیں کراچی شہر میں آپ کو کتنا ٹائم ہو گیا ہے پیدائش ہی ہیں پیدائش ہی ہیں بائیک کب سے چلا رہے ہیں بائیک دس سال ہو گیا دس سال ہو گئے چلاتے ہوئے کانون کا پتہ ہے آپ کو جو پاکستان میں کانون ہے اس کو جانتے تھوڑی بہت کانون کے بارے میں جانیں گے پھر گاڑی لیں جلا بائیں گے اچھا مجھے بتائیں دفعہ سو چوالیس کا نفاس کر دیا گیا ہے نافذ کر دیگے کی کراچی شہر میں کیا ہوتی ہے دفعہ سو چوالیس کچھ پتہ نہیں کانون کے بارے میں نہیں پتہ آپ کے شہر میں اتنی دفعہ لگی ہے دفعہ سو چوالیس ہر چوتھے دن لگی بھی ہوتی ہے آج کا پتہ تو انہ چین ہے کیا پتہ آپ پہدے جائے آپ کو پولیس پکڑ کر لیا جائے آپ کو پتہ ہی نہوںrare آج کا پولیس پکڑتے ہوں سو پچاس ہوں چھوڑ دی ہے اور کیا ہوتی ہے آپ کی تی دفعہ پکڑے گے کتی دفعہ پکڑے گے چھوٹ زندہoku 둘 اور کیا کٹی ہے کیا کہتے ہیں آپ ھولیسام پکڑتے ہیں جو بھی چیزئے پڑتے ہیں پھائیں چوالیس حتی ہے مجھے بتائیں کہ مجھے اندازہ ہے کہ کیا ہوتا ہوگا ہے دفعہ 147 جب لگتی ہے تکا ہمارے لیں تکا ہمارے لیں پتا ہی نہیں ہے پتا ہی نہیں ہے ٹھیک ہے جی بہت چکریہ ہمیں بات کر رہے ہیں سلام علیکم بھائی سلام بھائی دفعہ 147 کیا ہوتی ہے دفعہ 147 یہ گریبوں پر ظلم ہی ہوتا ہے صحیح ہے ہوتا ہے کہ اس میں اس میں یہ ہوتا ہے کہ ایک بندہ جو دیاری دار ہے وہ ہزار پر کماتا ہے اور موٹر سیکل پر وہ ڈبل سواری بند کرتے ہیں ایک آدمی سو سور پر جمع کر کے وہ دو سور پر کا پیٹرول ڈلوا کے جا رہا ہے یہ دفعہ 144 لگا دیتے ہیں اس کے اوپر تو ظلم ہو گیا نا وہ دو سور پر بھرکے اکیلا جائے گا ویسے وہ جوائنڈ ہو کے جا رہے ہیں صحیح ہے ڈی ہے اچھا یہاں پر جو وہ ظلم ہے گریبوں سے ظلم ہے یہ کہتی ہی آج کے پرگرم میں ہم لوگ یہ جانے کی خوشش کر رہے ہیں کہ کتنی عوام ہیں جس باقی پر گی دفعہ 144 سے ہوتی کیا ہے پرگرم میں مسید بھی سو بات کر رہیں گے ابت میں ایک بریکہ ہمارے ساتھ رہے ہیں ہم بات کر رہے ہیں دفاع 144 کے حوالے سے آئیے مسید چند لوگوں سے بات کر کے جانتے ہیں کہ کیا وہ جانتے ہیں کہ جب دفاع 144 شہر میں لگی ہوتی ہے تو اس کے کیا چیزیں ہوتی ہیں جن پر پابندی ہوتی ہے اور کن چریکے اسے ان کو کیا جا سکتا ہے اسلام علیکم سیر سیر جی کیسے ہیں سیر مجھے بتائی گا کر میں آپ بات کروں کانون کی ہمارے ملک میں جو لیکن کانون کی کتابوں کو دیکھیں تو تھوڑا بہت تواقف ہر انسان ہی ہوتا ہے زندگی گوزارنے کے لئے کسے ملک میں رہنے کے لئے اب دفاع 144 لگ دیا ہمارے ملک میں جی اس کا کیا مطلب ہوتے ہیں دفاع 144 مطلب ہوتے ہیں کہ بہت آدمی کٹے جوان نہیں ہو سکتے کوئی ریڈیو وغیرہ نہیں نکال سکتے یہاں لگی گی دفاع 144 لیکن کوئی اس پر عمل درامت نہیں ہے تو اگر کوئی انسان اس کی خلاف برزی کرتا ہے گرفتاری کرتے ہیں وہ یہی صدایت بھی لیکن حکومت بھی دیکھ کے لگاتے ہیں اپنے مطلب کے لئے بہت سے لگایا تو کوئی بات ہے عوام کی خوشالی کے لئے کسی چیز کے لئے حکومت کا اپنے مطلب ہے جو اس طرح دفاعات لگتی ہیں اس پر ہم نے دیکھا ہے کہ عمل درامت اس طریقے سے نہیں ہوتا کیوں کیا واجہ ہے اس کی کہ ہم جو بحسیت ایک قوم ہے ہم خود کچی بھی کانون پر عمل درامت نہیں گر پاتے آپ کو ہمیں ہماری مغردی جاری ہرتیزوں میں ہیں کانون فولو کو ہی نہیں کرتا یہی لوگ باہر جا کے سب کانون فولو کرتے ہیں آپ کو لگتے ہیں کہ کرنا چاہیے فولو کانون بلکوں کرنا چاہیے فولو حکومت کو بھی عوام کے لئے کچھ کرنا چاہیے تو عوام بھی اس کے لئے کچھ کریں یہاں پر اچھا ہمارے لوگوں سے بات کرتے ہیں اسلام علیکم سر سلام علیکم سلام سلام علیکم سلام علیکم سلام علیکم سلام کی کانون فولو میں بیٹو کیence کانون کی venom ما چاہے میں ہوں چاہے کوئی اور ہمیں کانون کے بارے میں نوہاو ہے نہیں ٹھیک ہے نا لیگلی اس پہ تو پروگرام ٹی وی پہ دکھانا چاہیے کہ جی وان پوری پور کا مینس یہ ہے گا ٹھیک ہے اس کے ساتھ سے ہمیں اس رول کو پالو کرنا ہے یہ چیز ہمارے پر لاغو ہو سکتی اس سلسلے میں لیکن ہم لوگ کو نوہاو ہے نیس سلسلے میں پوری عوام کو عوارنس ہے نیس کے بارے میں جب تک عوارنس نہیں ہوگی ہماری عوام کو ہم لوگ کو کوئی کانون پہ بھی عمل پرہ نہیں ہو سکیں گے نا ہی اس کو ہم پالو کرتا کیں گے اچھا مجھے بتائیں جس طریقے سے آپ کہہ رہے ہیں کہ لیگلی عوارنس نہیں ہے لوگوں کو آم پبلک کو نہیں ہے ہونی چاہیے آپ کو بتائیں دفاع اس جوال اس کے ہے جس طریقے سے آپ کو بتائیں گے ہماری عوارنس ہے جس طریقے سے آپ کو کیا لگتے ہیں کیا ہوگا ہی اس میں کسی سربابندی لگتے ہوگی نہیں ہے مجھے کوئی کنفرم نہیں ہے کوئی ویسے ہی آئیڈیا کوئی بائک پہ شاید بائک پہ یا کچھ سے اور چیز پہ بائک پہ یا اور بس ہی میلے نظریوں میں پہا ہے ٹھیک ہے جی شہر میں دفاع اس سے سوالس لگتی ہے کیا مطلب ہوتا ہے اس کا یہ تو اس کا تو اتنا نہیں معلوم کبھی معلوم کر رہے ہی یہ کوشش کی ہے کی تو ہے کیا معلوم ہے اصل میں اس فیلڈ میں آئے یہ ابھی ہوں بھی آستہ آستہ سیکھ رہا ہوں تو انشاءاللہ جو ہے ان چیزوں پہ عمل کروں گا نہیں تو پتہ تو ہونا کی کیا ہے عمل تو تب تر ہوگے جب پتہ ہوگا اب بھی تو فیلال نہیں پتہ نہیں پتہ نہیں پتہ ٹھیک ہے جی مزید زرہ چند لوگوں سے بات کر کے جانتے ہیں کہ وہ کیا کہتے ہیں آپ کی شہر میں دفاع ایک سو چوالس لگتی ہے کیا مطلب ہوتا ہے اس کا اس کا کیا مطلب ہوتا ہے زیادہ بندے کٹھے نو بیٹھے ہیں اور کچھ اسلاح اسلاح نہیں ہونا چاہیے اور اگر کانون کی خلاف پر بھی کرتے ہو تو کیا سزا ہے یہ پتہ ہے نہیں پتہ یہاں پر ہم معلوم کر رہے ہیں ہر اس شخص سے جو گاڑی چھلاتا ہے جو بائک چھلاتا ہے جو شہر قائد میں سے کی رہتا ہے جو اپنا کاروبار کرتا ہے کہ ہم جان سکے کچھ لگتی ہے کہ دفاع سو چوالس کا مطلب کیا ہے کیوں لگتی ہے یہ کیا سزا ہے۔ لیکن جیسے کہ ہم وہ پہلے بھی بات کر رہے تھے کہ بہت سے لوگ اس بات سے انجان ہیں ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ ہوتی کیا اور لگائی کیوں جاتی ہے۔ یہاں پر بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو اس بات سے ناوازکیت ہیں کہ دفاع سو چوالس ہوتی ہے اب حیرت کی بات یہ کہ دفاع سو چوالس ہوتی ہے۔ لیکن جب لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے تو لوگ اس فر عمل کیسے کریں گے اسلام علیکم جو اگر ہے کہ کیوارا دیا ہے تحسن کریں ملحکا کی سچایا ہے برنطاق یہ کاراچی شہر میں دفا 344 نحن نامشکی گئی ہے کیا مطلب ہے اس کا کسی لوڈ کو کوئی سمجھ نہیں ہے کچھ بھی نہیں ہے جب کسی یوں ہے کیا یہ ہے آپ کو یہ پتا ہے نہیں ہمارے کوئی نہیں پتا ہے پتا ہی نہیں ہے کبھی پتا کر لے کی کوشش کی ہے نہیں ہمارے کو کوئی پتا کر لیلی ٹھیک ہے یہ ایسا مسئلہ سچا ہے یہ کہ دفعہ 47 کا نفاظ کیا گیا ہے کراچی شہر میں کراچی شہر ایتاں بڑا ہے اور جب آپ عام عمام سے بات کرتے ہیں جن پر یہ نافذ ہوگا جن پر لگایا جائے گا وہ اس سے ناواقف ہیں سوال یہ کہ جب وہ ناواقف ہیں تو آپ لوگوں نے لگایا کس پر ہے اس پر مزید ہرہ بات کرتے ہیں چندور لوگوں سے ان سے جانتے ہیں کیا سرتیال ہے آخر وہ جانتے ہیں کہ کیا ہے اور کیوں لگائی گئے گئے یا وہ بھی یہ بات نہیں جانتے ہیں کراچی شہر میں رہتے ہیں آئی روز کراچی شہر میں کچھ نہ کچھ ہوتا رہتا ہے دفعہ 47 لگائی جاتی ہے کراچی میں اس کا تو کیا ہوتی ہے یہ اس کا تو معلوم نہیں ہے نہیں معلوم اتنے عرصے سے ہمیشہ لگتی ہے کراچی میں دفعہ 44 آپ کو بتا ہی نہیں ہوتی کیا ہے نہیں اس کا نہیں معلوم تو اگر خدا نہ خوستہ کوئی آپ کو پولیس والا روک لے آپ جہاں رہے ہیں اپنے دوستوں کے ساتھ اب وہ آپ کو روک لے کیا آپ دفعہ 44 کی خلاف بردی کریں پولیس والا روکے گا جب 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 میں قائد اضم نہیں ہوگا جب 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 قائد اضم ہے کوئی بھی پولیس والا نہیں رکھوں تو رکھتے ہیں جب میں قائد اضم ہے علم دلالہ چوبیس گھنٹہ ہوتا ہے ان کو دینے کے لیے الگ سے رکھتے ہیں بس ان کو دینے کے لیے کوئی غریب آجا اس کو دینے کے لیے بھرکے مطلب کراسی کے عوام کہنا ہے کہ ان کو ضرورت ہی نہیں ہے کہ ان کو پتا ہو کانون کا ان کے جیب میں بس قائد آتم ہو اور اس کے بعد کو کوئی نہیں رکھتا کراسی شہر نے دفعہ 644 لگی ہے اس کا مجھے علمی نہیں ہے پتہ ہے کبھی؟ نہیں پتہ ٹی وی پر سنے ہیں؟ نہیں کبھی بھی نہیں؟ نہیں اگر تمہیں کچھ پکڑ لیتا ہے کہ آپ دفعہ 644 خلاف برکی کر رہے ہیں تو تمہیں تو پتہ ہی کچھ پکڑے گا؟ مجھے پتہ ہی نہیں دفعہ 64 ہے کیا؟ تو پھر کیا کہوں گے پولیس والوں سے؟ تو میرے کوئی پکڑے گا تو بات کی بات میں دیکھی جائی؟ یہ بھی ٹھیک ہے جی پرگرام میں آپ لوگ بڑے انٹرسٹنگ ٹوپک پر بات کر رہے ہیں پرگرام کا سلسلہ جاری ہے وقت تو ایک پریک کا ہمارے ساتھ رہی ہے کراسی شہر میں دفعہ 64 لگی ہے کیا مطلب اس کا؟ یہ معلوم نہیں ہے کہ میں پڑا لکھانے ہو میں بلکل جائے گا تو پتہ ہوگا گا گاڑی جایاں گیا آپ جا رہے ہو دس بندوں کے ساتھ آپ کو لوگ پکڑ لے تو آپ کو پتہ ہی نہیں ہے تو پھر آپ کیا کہیں گے ہوں گا کیا کہیں گے؟ آپ کو پکڑا جاں گا گا ہوں گا تو آپ کو پتہ تو ہونا تھی ہی نے تاکہ جارم سے بچ جائے آپ کرے ہی نا آپ کو پتہ ہوگا آپ کو پتہ ہوں گے آپ حکومت نے کاری لکا لیا کاری لے کاری لے چلائی چلا رہے ہیں کیا کریں حکم صحیح ہے ٹھیک ہے اسلام علیکم بھائی بھائی دفعہ 144 لگی ویقر آتی شہر میں کیا مطلب اس کا کیا لگا ہے آپ کو پتا ہوگا انہیں انٹرویو آپ کر رہی ہیں میں تو پوچھ رہی ہوں نا میرا کام لے کے سوال کرتا ہے مجھے پتا ہوتا تو میں آپ کو جواب دی دیتا نہیں پتا آپ کو آپ پتا ہے بھائی آپ کو پتا ہے دفعہ ہمارے کو ہوت نہیں پتا ہے تو اب آپ نے پتا ہے تو ہمیں پتا چلائیں تھی کہتی اسلام علیکم سر دی بارکم سر سر پتا ہے دفعہ 144 کیا ہے وہ تو کنٹریو آپ ہی کر سکتے ہیں ہم لوگ تو نہیں کر سکتے ہوتی کیا یہ ہوتی یہ ہی ہے جو انسان دیکھ رہے ہیں خود کیا ہوتی ہے کیا دیکھ رہے ہیں وہی جو عوام دیکھ رہی ہے کیا دیکھ رہا وہی جو آپ کی طرف ہیں کیا ہے مجھے بتا ہے نا یار ہم لوگوں کو پتا ہوتا تو ہم لوگ رکشہ میں تھوڑے ہی جاتے تیری کس میں جاتے ہیں جہاد میں اگر دفعہ 144 کا آپ کو پتا ہوتا تھا آپ جہاب سے ٹریبل کر رہے ہوتے ہیں ہم ٹھیک ہے جی جیسے میں آپ کو کہہ رہی تھی نا کہ آج شو جہے نا وہ کم ہو رہے ہیں انٹرسٹنگ جہابات آپ کو زیادہ مل رہے ہیں یہاں پر ہم آپ عوام سے جاننے کی کوشش کریں کہ دفعہ 144 کیا ہے لوگ کے جس طریقے کہ جہابات ہمیں مل رہے ہیں وہ مزید اسیز کو انٹرسٹنگ منا رہے ہیں مزید تھوڑا سا آگے پڑھ کر چند اور لوگوں سے جان لیتے ہیں کہ کیا پتا شاید ان کو پتا ہو کہ دفعہ 144 آخر کیوں لگائی جاتی اور یہ ہے کیا آئے روز دفعہ 144 لگتی ہے اس کا مطلب کیا ہے پتہ نہیں کیا مطلب ہے یہاں لات دن پہ دن حراب ہی ہوتے جا رہے ہیں اچھے تو نظر نہیں آ رہے ہیں تو کچھ تو پتا ہوگا نا آپ دیکھیں گراچی میں رہتے ہیں کانون کا اتنا تو پتا ہونا چاہیے نا کی کس چیز پر پابندی لگی ہے کیا آپ کو رہے ہیں گورنمنٹ کا کام ہی ہمارا کام تو ہی نہیں ہم لوگ تو حریب لوگ مزدوری کی صبح نکلتے ہیں شام میں آتے ہیں کیا کرے گا تھوڑا بہت اندازہ ہے کی کیا ہوتا ہے کوئی اندازہ نہیں بلکل بھی نہیں اندازہ کبھی جاننے کی کوشش کی ہے کیا کرے جانے گا کیسے آپ نے کام اس وقت نہیں کیا مسروف ہوتے ہیں اس لئے ہم کانون کا جاننے کی کوشش نہیں کر رہے ہیں مزید طرح یہاں سے تھوڑا سا آگے بڑھ کر بات کرتے ہیں اسلام لیکو انگل اسلام انگل کیسے آپ الحمدللہ انگل مجھے پتائیں کہ یہ کراچی شہر میں دفعہ 244 لگی ہے لگ گئی ہے ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے کیا کیا مطلب ہے اس کا ہم گاؤں سے نگلتے ہی نہیں ہے ہمیں کیا پتہ ہیں ہمیں گاؤں میں رہتے ہیں یہ بلال میں شہر میں کچھ بھی نہیں ہوتا ہے کانون جرد سکتا ہو جاتا ہے اور تو کچھ نہیں ہوتا ہے اس میں ہوتا ہے یہ کانون کیا کرتا ہے صحیح کر کے دفعہ چار سو چتالی لگائی جائے نا جیسے بھٹوں کے دور میں لگی تھی جیسے جاولک کے دور میں لگی تھی وہ تو آپ کو پتہ ہی ہے چڑی جو ہے وہ بھی پھڑکنے نہیں دیتے ہیں یہ جو لٹے گھوم رہے ہیں سب کھڑے کر دیں گے تو یہ ہوتی کیا ہے ہمارے عام عوام کو پتہ ہے یہ ہوتی ہے کیا اگر کانون کے مطابوں کے دیا لگائی جائے نا تو یہ جتنے بھی ڈاکو ٹکے رہے گھوم رہے ہیں سب کو روڑ کے اوپر کھڑا کر دیں گے ٹھیک ہے آپ کو پتہ ہے یہ شہر میں دفعہ 144 لگی ہوئی ہے نہیں نہیں پتہ کیا ہوتی ہے یہ پتہ ہے یہ پتہ ہے کوئی سوزائی ہے کیا ہوتا ہے کیا ہوتا ہے ہوتا ہے کیوں لگتی ہے یہ نہیں پتہ ہے یہ نہیں پتہ ہے کبھی جانتے کی کوشش کی ہے نہیں پھر ایتا ٹائم ہی نہیں ہے تو بچوں کے ساتھ مسروف ہوتے ہیں کبھی ہوتے گی یہ ٹھیک ہے بہت شکریہ آپ کا یہ مجھے بتائیں کہ ریکشاہ چلاتے ہوئی کتنا ٹائم ہو گیا آپ کو مجھے دفعہ بن ہو گیا ہے 20 سال 20 سال ہو گئے ہیں تو پتہ ہوگا کانون کا سب جی جو موٹا موٹا کانون ہے وہ پتہ ہوگا آپ کے شہر میں 244 لگی ہے شہر کراچی میں پتہ اس کے بارے نہیں مجھے نہیں پتہ نہیں پتہ کیوں لگتی ہے یہ یہ ان کو پتہ ہوگا یہ بھی نہیں پتہ یہ بھی نہیں پتہ ہوتی ہی کیا ہے کیا آپ ایسے سوچیں زہن پہ زہر دیں کیا ہو سکتا ہے ٹی وی پہ اکثر ہم دیکھیں 244 لگے کیا ہوتی ہے یہ ہوتا ہے جو چار بندے رشنی لگائیں جو ہم نے سنا ہے موٹرسیکل وغیرہ پہ دو بندے علاوہ نہیں ہوتے اچھا یہ پتہ ہیں ہمارے ملک میں اگر ہم دیکھیں پاس اور پر کراچی شہر میں اگر ہم دیکھیں کانون کی خلاف برزیاں اتنی کی ہوتی ہے کانون پر عمل کیوں نہیں کرتے لوگ یہ ان بندوں کے پر ہمارے ہر پتہ ہی کرتے ہیں آپ رکشہ چلاتے ہیں آپ دیکھیں گا آپ رانگ جا رہے ہوں گے آپ کو جلدی ہوگی آپ شارٹ کٹ لے رہے ہوں گے کانون کی خلاف برزی تو ہر بندہ کرتے ہیں کیوں کرتے ہیں کیا ہوتا کر کے مجبوری ہے مجبوری کیا ہے مجبوری کیا ہے جلدی جانا ہوتا ہے سلام علیکم مجھے بتائیں کہ کراچی شہر میں دفعہ 644 لگا دی گئی ہے کیا ہوتی ہے دفعہ 644 نہیں بتا جاننے کی کوشش کی ہے کبھی ایسے مرد اگرہ تیوی بہت زیادہ دیکھ رہے ہوتے ہیں نیوز پر زیادہ فوکس کر رہے ہوتے ہیں تو اکسر ہی نیوز چل رہی ہوتی ہے دفعہ 644 لگی ہے کبھی بھی نہیں ہو رہی ہے آپ نے کہا ہے کیا ہے نہیں چلیں ٹھیک ہے یہاں سے زیادہ مزید آگے پڑھتے ہیں کراچی شہر میں دفعہ 644 لگی ہے پنجاب میں بھی لگتی ہے جی بالکل ابھی پتہ ہے کہ لگی ہے لگی ہے ابھی بھی لگی ہے لگی ہے سارکار کی آدھنو کیوں بھی نہیں سرکا багدن جو آہ ہے جی Hydra اگر دفعہ 644 لگی ہے یہ مطلب ہے اللہ ان اٹھیں گریب وہ صبح دکھل کرنا گی ہے کیا سے لگی ہے بس کیا بھی ہو چکر روک لیتا ابھی پتہ ہے یہ نہیں اٹھیں گی ہے ہی ہٹیں گریب امام کیلئے کو پھر ہے نیوز پہ ہے curedدے میں سرکار نے اگر کچھ بھی کیا ہے چاہے وہ اچھا ہے برا اگر عمام کو نہیں پتا تو وہ غریب عمام کے لئے برا ہے یہاں پر ہم لوگوں سے جاننے کی کوششش کر رہے ہیں انسان سوچنیٹلی جتنے بھی لوگوں سے ہم نے بات کیا ان میں سے بہت سارے بہت بڑی تاتات ہیں سلوگ کی جت کو پتہ ہی نہیں ہے کہ دفاع 64 ہوتی کیا ہے اسلام علیکو بھائی اسلام بھائی کاراچی خیر میں دفاع 64 لگی ہوئی ہے یا نہیں پچھا نہیں بھائی میرے کوئی علم نہیں ہے ہوتا کیا ہوتی کیا یہ میرے کوئی علم نہیں ہے نا اچھیز کا نہیں پتا اکثر ٹی وی پر دیکھ رہے ہوتے ہیں میں ٹی وی نہیں دیکھتا نا ٹرافک پولس والے بھی کھڑے ہیں موبرال پھر نہیں چلاتا میں سرک رکشا چلاتے ہو سرک رکشا اچھا میں بتاؤ کانون پر عمل کیوں نہیں کرتے کانون بھائی 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 کانون صحیح ہونا پھر بندہ کرے کانون تو صحیح ہے یہاں پر پیسے دیتے ہیں تو پھر ہمارے بنتے نہیں دیتے تو پھر نہیں بنتے اب کوئی کوئی ہے بھی پاس ملے بڑا پر نہیں ہے کوئی اچھے بھی ملاتے ہمارے کو باقی کچھ ایسے ہیں جو ہماری بجا کے لگتے ہیں بہت شکریہ جی آج کے پرگرام میں ہم یہ جاننے کی کوشش کر رہے تھے کہ دفعہ ایک سو چاوالیس کا جو نفاظ ہے جو کراچی شہر میں دفعہ ایک سو چاوالیس نافذ ہوتی ہے آخر یہ کیوں نافذ ہوتی ہے اور اگر یہ نافذ ہو تو اس سے ہوتا کیا ہے آپ کی نقل و عرکت پر کیا فرق پڑتا ہے کیونکہ یہ جاننا بڑا ضروری ہے کہ جو بھی اس طریقے کی دفعات کراچی شہر میں لگائی جاتی ہیں یا جو بھی ایسے احکامات سرکار کی جانب سے کانون نافذ کرنے والے اداروں کی جانب سے جو ہے وہ احکامات جاری کیا جاتے ہیں ان پر عمل کرنا بڑا ضروری ہوتا ہے لیکن عمل انسان اس وقت کرے گا جب انسان کو پتا ہو جب شہریوں کو پتا ہو کہ بیسکلی یہ ہے کیا جب ہم اپنے پروگرام میں اکثر و بشتر بات کر رہے ہوتے ہیں کہ اویرنس لوگوں کو ہونی چاہیے لوگوں کو پتا ہونا چاہیے ٹرافک قوانین کی بات کرنے اپنے دوسرے قوانین کی بات کرنے لوگوں کو پتا ہو تو پھر اس کی امپلیمنٹیشن اور اس کی امپلیمنٹیشن کرانا بہت آسان ہو جاتا ہے لیکن انفرچنیٹلی کراچی شہر کے لوگوں کو بات پتا ہی نہیں ہے اور ہمارے جو ادارے ہیں انہوں نے کانو دفعہ سچاوالیس نافذش کی ہوئی ہے پروگرام کا سلسلہ جاری ہے وقت تو ایک بریک کا ہمارے ساتھ رہے ہیں ویلکم بیک جی آج کے پروگرام میں ہم لوگ بات کر رہے ہیں کیسے بنیادی سوال کی جو اکثر ہیں ہماری خبروں کی زینت بنتا ہے لیکن بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو اس بارے میں نہیں جانتے دفعہ سچاوالیس کیا ہے اس کے نفاظ پر کیا کیا ہوتا ہے کون کونسی چیزوں پر پابندی ہوتی ہے اور ایسے بہت سارے سوال ہیں اور انہی تمام تر سوالات کے جوابات لینے کے لیے اس وقت میں موجود ہوں ایڈوکیٹ ہائی کورٹ فوجہ نویت صاحب کے پاس تو ان سے بات کرتے ہیں اور ان سے پوچھتے ہیں کہ دفعہ سچاوالیس سے فرحافظ ہوتی ہے تو کیا ہوتا ہے اسلام علیکم سر والیکم اسلام کیسے سر آپ اللہ کا شکر ہے وہ ہے تیمپریری آرڈرز ان ارجنٹ کیسیز آف نوشنس اور اپریہنڈڈ ڈینجر یعنی جہاں پہ کچھ خطرہ ہو کہ بہت بڑا نامہ ہو سکتا ہے بہت بڑا نقصان ہو سکتا ہے عوام کا انتشار ہو سکتا ہے تو اس کو فوری طور پر روکنے کے لیے تیمپریری آرڈرز ایشو کیے جا سکتے ہیں زابطہ ہے فوجداری کی دفعہ ایک سو چوالیس کے تیس اور یہ ہوتا کیسے کہ سپریٹرینٹ آف پولیس جو علاقے کا ہوتا ہے وہ ریکویس پریزتا ہے اپریٹی کمیشنر کو اور دیسٹک میجیسٹریٹ کو پاور ہوتی ہے اس کا نفاس کرنے کی اور اس میں ان کی چار شکے یہاں لکھی ہیں پاورٹو ایشو آرڈرز ایسولیو ایٹس ونس ایرچنٹ کیسز آف نوشنس اور اپریہنڈی ڈیجر یعنی اس میں ان کو ایٹ ونس آرڈر کرنا ہے کوئی ڈیلے نہیں کرنا اور وہ بان پورٹی فور ایشو ہو جاتی ہے اور اس میں کہتا ہے کہ ان آرڈر انڈر دیس سیکشن میں ان کیسے آف ایمرجنسی اور ان کیسے ویرے دا سرکمسٹانسز دو نوٹ ایڈمیت آف دا سرونگ انڈو ٹائم ای نوٹس اپون دا پرسن اگنس ہوم دا آرڈر ایس دیریکٹیٹ بی پاسٹ ایکس پارٹی انہوں نے کہا کہ اس میں جب ایکس سو چوالیس کو آرڈر پاس کرنا ہوتا ہے کیونکوئی دوسری پارٹی کو نوٹس دینے کی ضرورت نہیں ہوتی امیجیٹ بغیر نوٹس کے آرڈر پاس کر دیا جاتا ہے یہ اکثر آپ نے سنا ہوگا کہ یہ مسجدوں میں جھگڑے ہوتے ہیں یہ مختلف سکول آف تھوٹ کے لوگ آپس میں جھگتے گڑتے ہیں مسجد پر کبزہ کرنے کے چکر میں اسی وقت پولیس آجاتی ہے ڈسٹرک مستیج آجاتا ہے وہ مسجد سیل بھی کر دیتے ہیں اور وہ فوراں دفعہ سو چوالیس نافذ کر کے جو لوگ وائلیشن کر رہے ہوتے ہیں ان کو غرفتار بھی کر دیتے ہیں اچھا خواجر صاحب جیسے ہم لوگ بات کریں دفعہ سو چوالیس لوگوں کے ذہنوں میں یہ بیٹھا ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ڈبل سواری پر پابندی لگے یا آپ سائل کے سمندر پر نہیں جا سکتے لوگوں کو صرف یہی پتہ ہے لوگوں کو اس کے علاوہ پتہ ہی نہیں ہے کہ جو امپورٹنٹ چھکیں ہیں ان میں کیا لکھا ہے ان میں کیا ہوتا ہے باقاعدہ ایک سو چوالیس کا ڈیپٹی کمیشنر ایترہ باد باہر باہر آرڈر کرتا تھا یہ گھٹکا اور چھالیا کی خرید و فروغ کے اوپر اور پھر وہ پولیس والوں کی اید بن جاتی تھی وہ سارے گھٹکے والوں کی فیکٹریوں پر چھاپے مار کے گرفتار کر کے لاکھ رو پر لے کے وہاں سے جو گھٹکا ریکاور کرتے تھے پھر وہ خود ہی مجھتے تھے تو یہ مطلب دفعہ ایک سو چوالیس کے تیس بار بار دو مینے تین مینے کے لیے ڈیپٹی کمیشنر صاحب اس کی خرید و فروغ بند کر دیتے تھے تاکہ مزر سیت ہیں اور لوگوں کو کینسر داؤ لوگوں کے بینفٹ کے لیے وہ آرڈر کیا جاتا تھا تو اس میں گھٹکا فیکٹری والوں کی کوئی نوٹس نہیں دیا جاتا تھا بلکہ وہ ڈیریکٹ آرڈر ہوتا تھا ایک سو چوالیس کا رات تو رات پولیس چھاپے مار کے جا کے فیکٹریوں سیل کرتے تھے اٹھا لاتے تھے مال سارا کا سارا اچھے دیکھیں خونجن صاحب جو دفعہ ایک سو چوالیس کی خلاف ورزی کرتے ہیں ان کے بارے میں کانوٹ کیا کہتے ہیں تو یہ ہے کہ یہ کانوٹس ہے اور اس میں گرفتاری ہو جاتی ہے اور اس میں بیل بھی عدالت سے ہوتی ہے تھانے سے بیل نہیں ہوتی اگلے دن سوپہ کورٹ میں آکے درخواست لگانی پڑتی ہے اچھا ایک سو چوالیس کی خلاف ورزی کرنے والے کو دفعہ ایک سو اٹھاسی بان ایٹی ایٹھ پاکستان پینل کورٹ وہ بڑی چھوٹی سی دفعہ ہے وہ یہ دس او بیڈینس آف اینی لیگل آرڈر اس کا یہ ہے بان ایٹی ایٹ کہتی ہے دس او بیڈینس آف این آرڈر لاؤفولی پراملگیٹڈ بی دا پبلک سرونٹ انوائس انجری ٹو پرسن لاؤفولی امپلوئید یہ ایک سو چوالیس کی خلاف ورزی شل not arrest without warrant summons available not compoundable اس میں صلاح نہیں ہوتی اور اس میں سزا ہے بہت کم ہے اپریزنمنٹ فر ون مانت اور فائن آف سکس انڈ روپیس اور بوت اور اگزیکٹی مجیسٹیٹ کو پاور ہوتی ہے اس کیس کو چلانے کے لیے اگزیکٹی مجیسٹیٹ کی بھیجورت نہیں ہے اگزیکٹی مجیسٹیٹ اسے مانے میں ہوتے تھے اس ڈی ایم بگرہ اب تو مثال میں سارے جوڈیشن مجیسٹیٹ ہو گئے ہیں اچھے سر جس طریقے سے ہم لوگ بات کر رہے ہیں دفعہ ایک سو چوالیس کی اس پر عمل درامد اس طریقے سے ہوتا ہی نہیں ہے جب بھی کراچی میں کوئی ایسا انسیڈنٹ ہونے والا ہو یا کوئی احتجاج کی کال ہو یا اس طرح کا کوئی بھی انسیڈنٹ ہو تو اس سے پہلے دفعہ ایک سو چوالیس کا نفاظ ہوتا ہے ابھی بھی ہم دیکھنے دفعہ ایک سو چوالیس کا نفاظ کیا گیا کراچی شہر میں اب تو حالات یہ ہو گئے ہیں کہ سپریم کورٹ کے آرڈرز پر عمل درامد نہیں ہو رہا یہ تو ہم پہلی دفعہ زندگی میں دیکھا ہے سپریم کورٹ میں انہوں نے پہلے وہ بندیال صاحب نے آرڈر کیا تھا کہ پنجاب میں اس تاریخ کو الیکشن ہوں گے صبح سراد میں اس تاریخ پر الیکشن ہوئے وہ آج تک نہ اس تاریخوں پر ہوئے نہ کچھ ہوئے انہوں نے اپنی مرضی چکر آئے اور اپنی مرضی کے رگرز پلے لیے اور اس کے بعد ابھی سپریم کورٹ نے جو خواتین کی سیٹے دینے کا آرڈر دیا ہے الیکشن کمکشن والے تین مہینے ہو گیا صرف بزاحتے ہی طلب کر رہے ہیں سپریم کورٹ نے اب آخری بزاحت بھی کل دے گئی ہے اس کے باوجود ابھی تک سیٹے جن کو ملنی تھی نہیں مینی اور آرڈر پر عمل درامت نہیں ہوا یہ تو خیر ڈسٹرک میجی سٹیٹ کا آرڈر ہے تو اس کی وائلیشن تو کرتے ہیں یہ لوگ لو سیاسی پارٹیوں والے اصل میں بات یہ ہے کہ قانون کا خوف جو ہے نا وہ ختم ہو گیا ہے تھوڑے تھوڑے عرصے کے بعد اور یہ ختم کیوں ہے ہم جب سکول میں پڑھتے تھے تو سائیکل پر ڈبل سواری کے اوپر پابندی ہوتی تھی تو اب ایک لڑکے کے پاس سائیکل ہوتی تھے تو دوسرا لڑکا اس کو ریکویسٹ کرتا تھا کہ مجھے دنڈے پر بٹھا لو تو آپ یقین کریں کہ جب سگنل آتا تھا تو وہ دنڈے والے کو کہتا تھا کہ اپتر جو پیدل جا کے سگنل کروس کرو پھر میں وہاں سے دوبارہ اٹھا لوں گا تو اتنا خوف تھا حالانکہ ایک کانسٹیبل کھڑا ہوتا تھا اور اسے صرف چلان کرنا ہوتا تھا کو جیل میں بھی نہیں ڈالنا لیکن وہ بچوں کی عمرے کیا ہوتی تھی بارہ سال چودہ سال سائیکل چلاتے تھے لیکن قانون کی آپ دیکھیں عطاعت کتنی تھی ایک مجھے سیشن جائج صاحب کہہ رہے لگے اُو زمانے میں سائیکل کے اوپر بٹی لگانے کا حکم تھا رات کو کہہ لگے ہمارے اببہ کو ہارٹ اٹیک ہو رہا تھا تو ہم داکٹر کو لینے جا رہے تھے تو سائیکل لی سکھر میں کہتا ہے تو اببہ ہارٹ اٹیک میں کہہ رہا تھا کہ سائیکل پر بٹی لگا لینا یعنی اتنا قانون کا وہ ہے اس کو اپنی موت اور اس کا نہیں تھا فکر اسے یہ تھا کہ بچہ جا رہا ہے ڈاکٹر کو لینے ایسا نہ ہو کہ بغیر بٹی کے سائیکل لے کے چلا جائے اور اس کے اوپر چلان ہو جائے تو یہ قانون کی اس وقت عمل درامت تھا اتنا خوف تھا قانون کا اُو زمانے میں گراری والا چاکو جب ہمیں وقالت شروع کی ہے اسے آرمس آرڈیننس کے تحت چلان ہوتا تھا اور یہ ہوتا تھا کہ اس لڑکے کی تلاشی لینے کے اوپر گراری والا چاکو نکلا ہے اور اب دور یہ آگیا کہ کلاشن کوفیں لے کے سڑک پر گھوم رہے ہیں آرام سے یہ جو آپ دیکھیں یہ آگے ڈالے چل رہے ہوتے ہیں آپ کی گاڑی کے اس میں جو آٹھ گاڑ پٹھے ہوتے ہیں سب کے ہاتھوں میں وہ ویپن ہوتے ہیں اور اگر آپ چیک کریں تو دو کے بھی لیسنس نہیں ہوں گے جو خوف ختم ہو گیا ہے اس کی ذمہ داری آپ کس پر ڈالیں گے اس پر ذمہ داری میں ساری عدالتوں پر ڈالتا ہوں اگزیکٹیپ پر ڈالتا ہوں اور جن لوگوں نے قانون پر عمل درامت نہیں کرایا اور عمل درامت نہ کرانے پر سزائی نہیں دیں آپ ایک بات دیکھیں ایک دن میں آئی بی اے کا سیمینار تھا اور وہاپ صاحب تھے ان کے چیرمن تو میں سپیکر تھا تو میں نے تخریر شروع کی میں نے کہا کہ پاکستان کے معاشرے کو صرف دو گھنٹے میں ٹھیک کیا جا سکتا ہے وہ بیٹھے گا تھے اپنی سیٹ پہ ایسے کر کے آگے جھنگے میری شکل دیکھنے کے لیے کہ یہ کون آدمی بات کر رہا ہے تو میں نے کہا کہ سر آپ ایک پاکستانی کو جہاں کراچی ائرپورٹ سے جہاز میں بٹھا کے دو گھنٹے کے لیے بھیجیں جیسے ہی وہ سڑک پہ وہاں دوبئی میں اترے گا نہ وہ سڑک پہ کھڑے کے پر شاپ کرے گا نہ وہ دیوار پہ نارے لکھے گا نہ وہ اوورٹیک کرے گا نہ وہ سگنل توڑے گا وہ ایک منٹ میں دو گھنٹے میں بندے گا پتر بن جائے گا اس لیے کہ وہاں پتہ ہے کہ دیر اس نو آنکل ٹو رکمنڈ اس کو کسی نے چھوڑنا نہیں ہے بلکہ یہاں تک جو شورتہ بند کر کے جاتا ہے اگر وہ چھوٹی چلا جائے جب تک واپس نہیں آئے گا دوسرا شورتہ چھوڑے گا نہیں وہ کہتا ہے کہ یہ اس نے بند کیا ہے یہ اس کا محل ہے لیکن اب یہ دیکھیں نا جس طریقے سے آپ کہہ رہے ہیں کہ کانون کی بالا دستی نہیں اب کانون کی بالا دستی نہیں ہے تو دیکھیں نا جون کتنا بند ہے یہی تو میں کہہ رہا ہوں نا دیکھیں دبائی میں کوئی جادو تو نہیں ہے دبائی کے کانون میں یہ فرق ہے ماں چیک ڈسانر ہو جائے وہ بندہ جو ہے چھوٹی نہیں سکتا یہاں روز چیک ڈسانر ہو رہے ہیں لوگ بھگمانی میں پیسہ کھا رہے ہیں اور وہ پکڑے بھی جاتے ہیں زمانت ہو جاتی ہے بھاگ جاتے ہیں پیسے نہیں دیتے ہیں تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ اگر ہم اس کو اگر ہم کانون پر شکلی عمل درامت کریں آپ یقین کریں میرا جیسے میں نے کہا تھا کہ دو گھنٹے میں معاشرہ ٹھیک ہو جائے گا آپ یقین کریں کہ یہ معاشرہ آپ کا دو گھنٹے میں ٹھیک ہو جائے گا لیکن جیسے آپ بات کر رہے نا کہ باہر کوئی انکل نہیں بچانے والا یہاں پر جو انکل ہیں ہر آدمی نے کارڈ بنایا ویدی میں فلانی پارٹی کا ممبر ہوں میں ان کا سیکٹر انچارج ہوں اور میں ان کا وہ علاقہ کا چیرمین ہوں میں نازم ہوں میں یہ ہوں ہر آدمی تھانے پہن جاتا ہے ایک شمارش کرنے کے لیے اور ایسے چھو اپنی پوسٹنگیں ان لوگوں کے محافت کرواتے ہیں جب پولیس کے سس پ کی پوسٹنگ مپ اے اور مینے کے لاتے ہیں تو وہ تھوڑی وہ انہی کے تحت چلے گا وہ جب سفارش کرتے ہیں کہ بھائی اس کو چھوڑ دو یہ میرا مرکر ہے تو اس بھی کہتے ہیں چھوڑ دو یہاں تو ان کا اتنا دل پڑا ہو جاتا ہے وہ پھر جرم رپیٹ کرتے ہیں کہ ان کو پتا ہے کہ ان کا مپ اے آدم ان کو چھوڑا کے لیے جائے گا یا تاون کمیٹی کا چیرمین آ جائے گا وہ لے جائے گا یعنی کانون پر جنوں نے عمل درامت کرنا ہے بیٹا وہی لوگ سفارشے کرتے ہیں تو چھوڑنا پڑتا ہے جب چھوڑ جاتا ہے بندہ تو وہ شیر بن جاتا ہے پنجابی میں کہتے ہیں کہ کھوتی تھانے ہو کے آجائے نا تو شیر ہو جاندی اچھے لیکن یہ دیکھیں جس طریقے سے ہم بات کر رہے ہیں کہ انہوں نے ہی لگانا ہے حالان کہ دیکھا جائے تو کانون سب کے لیے برابر ہے جی کانون سب سے اوپر ہے لیکن یہاں پر یہی آپ کہلیں جیسے آپ بات کر رہے ہیں چند MPAs ہو گئے چند MNAs ہو گئے جو ٹاؤن چیئرمنز ہو گئے اگر انہی کے تھروں یہ سارے کام ہونے تو پھر تو آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے یہی تو میں کہہ رہا ہوں بے بس ہے پولیس وہ آفیشلز جنہوں نے پکڑنا ہے وہ بے بس ہے ان کے ہاتھوں کیونکہ اگر ان کا نہیں کریں گے تو اگلے دن کے ان کو گڑا کے ٹراسفر کرا دیں گے چھوٹی ہو جائے گی چھے چھ مہینے پوسٹنگ نہیں ملتی پھر پوسٹنگ لینے کے لیے بڑے پیسے دینے پڑتے ہیں وہ بھی کموف تھوڑی ہوتی ہے یہاں لیکن یہ تو غلط ہے نا آگے نا خواجے صاحب ہم دیکھیں اگر پوسٹنگ لوگ پڑھا پڑھا پڑھ کے بڑی ڈگریاں لے کر پھر پولیس آفیسر بنتے ہیں جی اب یہاں پر چار پیسے دے کر آپ کسی کو بھی سیٹ پر بٹھا دیتے ہیں تو یہ بھی تو غلط ہے نا سی ایسر کو اپوائنٹ کرنے کے لیے وہ بچہ جو آتا ہے بائی سال کا وہ پہلے ایسر بنتے ہیں بڑی رگرس ٹریننگ لیتا ہے پھر جا کے کہیں وہ تین چار سال بعد ایسر بنتے ہیں پھر اس کے دو چار سال بعد ایسر بنتے ہیں تو ایک پورا پروسس ہے جسنا فوج میں ہے سیکنڈ لیفٹیننٹ بڑھتی ہوتا ہے کوئی بندہ ڈیریکٹ میجر بڑھتی نہیں ہو سکتا سیکنڈ لیفٹیننٹ پھر لیفٹیننٹ بنے گا پھر لیفٹیننٹ کے بعد وہ میجر بنے گا پھر کرنل بنے گا پھر آخر میں وہ جنرل بن جاتا ہے بہت شکریہ جی ہمارے ساتھ ایڈوکیٹ خواجہ نوید صاحب موجود ہے اور جس طریقے سے ہم لوگ آشٹرگرام میں بات کر رہے تھے کہ بہت ساری ایسی چیزیں ہیں بہت سارے قوانین ہمارے ملک میں موجود ہیں اور کچھ قوانین ایسے جن کے بارے میں آپ کو پتہ ہونا بڑا ضروری ہے کیونکہ روزانہ کی بنیاد پر جب آپ گھر سے باہر نکلتے ہیں تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ کون سے قانون کی کتاب میں کون سی شک میں پرپابندی لگی ویا اور اگر وہ چ جائے کہ قوانین کا احترام نہیں کیا جاتا قانون کی خلاف برزی کی جاتی اور ساتھ ہی ساتھ جس طریقے سے کراچی شہر کا حال ہے اس کی بنیادی وجہ بھی یہی ہے کہ اگر یہاں پر قانون کی کو اس طریقے سے قانون پر مل درامت ہوتا تو سیچوئیشن آج شہر قائد کی قدرے بہتر ہوتی میں ہوں آپ کی میزوان شاہستہ رزار پرگرام سے مجھے دیں اجازت اپنا نکھی کا خیال اللہ